موسیقی موسیقی ہم دیکھیں کہ یہاں پہ کیا موجود ہے چلیں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھیں ہم پھر ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ پیج نمبر آپ کے تھرٹین پہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ask these questions to your friends about their families and get interesting answers یہاں پہ کچھ questions دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان questions کو آپ نے اپنے friends سے discuss کرنا ہے اور اس کے بہت ہی interesting سے answers لینے ہیں اپنی friends سے ٹھیک ہے تو آپ پتہ کیا کیجے گا آپ یہ کیجے گا کہ آپ اپنے friends سے بھی ان کے answers لیجے گا اور ساتھ اپنے brother and sister سے گھر میں بھی اس کا discussion ضرور کیجے گا بہت مزا آئے گا اس activity میں ٹھیک ہے تو چلے ہم بھی مل کے discuss کرتے ہیں ابھی اس چیز کو پھر بعد میں آپ discuss کیجے گا اپنی friends یا اپنے family members کے ساتھ چلے پہلا question دیکھیں یہاں پہ کیا ہے اچھا جی پہلا question یہاں پہ جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ what kind of family problems do they face سوال کیا ہے what kind of family problems do they face اس کا کیا مطلب کہ انہیں کون سے ایسے family problems ہیں جن کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے بھئی family میں تو سب میں problems ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اب آپ بھی سوچیے اگر ہمیں اور آپ مل کے discuss کریں تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ بھئی کیا family problems ہو سکتے ہیں family problems میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ parents جو ہیں وہ دونوں job کرتے ہیں ٹھیک ہے اور parents کا ہمارا جو ہے job کی وجہ سے روٹین بہت ہیکٹک ہے بہت tough ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے family میں کہ ہمارے family میں ہم بہت سارے افراد ایک گھر میں رہتے ہوں اس کی وجہ سے ہمیں problem ہو رہی ہو یا پھر parent کی job جو ہمارے parents کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے parents آپ کو time نہ دے پاتے ہوں ٹھیک طریقے سے آپ کی اور parent کی بات چیت نہ ہو پاتی ہو ٹھیک طریقے سے ایسا ہوتا ہے یا آپ کی family میں family problems کہلاتے ہیں اس میں آپ لوگ آپس میں زیادہ جھگڑتے تو نہیں بہن بھائی یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے پتہ ہم زیادہ جھگڑا کریں گے لڑائی کریں گے پھر family میں mamma ڈانٹیں گی پھر پٹائی بھی لگے گی پھر لڑائی ہوگی یہ تو اچھا نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں family میں چلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ اور میرا ڈسکشن ہے لیکن یہ ڈسکشن یاد رکھئے گا کہ آپ نے اپنی فرنس اور اپنے گھر میں بھی ضرور اس کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں کیا ہے next question ہم سے پوچھا جا رہا ہے how can they be more happy at home how can they be more happy at home اب یہ سوال تو کرنا ہے آپ نے اپنی فرنس سے یا اپنے فیملی میمبر سے کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ گھر میں کس طرح سے مزید یا زیادہ خوش رہ سکتے اچھا چلیں سوچیں کہ اس کے کون سے آنسر ہو سکتے اگر میں آپ ڈسکس کر رہے ہوں کیا کی ہوم ٹاسک میں کچن ٹاسک میں ہلپ کیجئے اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے شیئر ورک ایکٹیوٹیز وید فاملی لائک کلیننگ اور جو ہے کلیننگ ڈی 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 کام میں ہلپ کیجئے وارٹرنگ ڈی پلانٹ پلیننگ لوڈو وید پیرنٹ سیبلنگ ان چیزوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو گھر میں مصروف رکھ سکتے ہیں اور جب ہم اچھی ایکٹیوٹیز میں اپنی فاملی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو سب خوش خوش رہتے ایسی ہوتا ہے نا تو یہ سوال بھی آپ نے اپنے فرنس ہے اور اپنے گھر میں بھی discuss کرنا ہے چلیں next question آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے دوستوں کا آپ کے cousins کے ساتھ کیسا relation ہے اب آپ سوچ کہ آپ کا relation کیسا ہے آپ کے cousins کے ساتھ بہت friendly ہے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں جب آپ لوگ کھٹا ہوتے ہیں تو بہت سے games کھیلتے ہیں fun activities کرتے ہیں ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے اپنے friends کے ساتھ بھی اس چیز کو discuss کرنا ہے کہ بہت ہی جب ہم gathering ہوتی ہے ہم ملتے ہیں تو بہت excellent time ہم spent کرتے ہیں ایک ساتھ تو یہ چیز آپ اپنے friends کے ساتھ بھی پوچھئے گا ان سے بھی discuss کیجئے گا اور بہت interesting سے answers آپ نے لینے ہے اچھا ایک سوال اور موجود ہے یہاں وہ کیا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے اس میں انہوں نے پوچھا ہے what are some of the rules they have in their homes what are some of the rules they have in their homes ان کے گھر میں کچھ rules بنے ہوئے ہیں جنہیں follow کرنا ان کے لئے بہت ضروری ہے آپ بھی سوچیں آپ کے گھر میں کچھ rules ہیں جنہیں آپ follow کرتے ہیں پھر آپ اپنے friends سے پوچھئے گا چلی ہم discuss کریں تو کون سے rules ہو سکتے ہیں go to bed early and wake up at fajr یہ rule بہت ضروری ہے گھر میں ہوتا ہے کہ رات کو جلدی سونا ہے اور فجر کے ٹائم لازمی طور پہ اٹھنا ہے اور ہمیں فجر کی نماز پر نہیں ہے اور کون سے rules ہو سکتے ہیں have dinner together کہ ہمیں سب نے ایک ساتھ مل کے کھانا کھانا ہے ٹھیک ہے ایک ہی ٹائم پہ ہمارا ڈنر ٹائم ہو لنج ٹائم ہو تاکہ ہم فیمیلی ٹائم ہم سب زیادہ سے زیادہ spent کر سکے اور help each other for home jobs ہم ایک دوسرے کی help کر نہیں ہے گھر میں اور اس کے علاوہ eat whatever is cooked جو بھی پکا ہے گھر میں کھانا وہ ہم سب نے کھانا یہ rule ہے گھر کا ہو نا بھی چاہیے تو کیا آپ اس سے فالو کرتے ہیں تو اس کا بھی آنسر آپ اپنے فرینڈ سے لیں گے اور انٹرسٹنگ سے آنسر جمع کریں جن سوالوں پہ ہم نے بات کی ہے اور پھر یہ سارے انٹرسٹنگ آنسر جب آپ collect کر لیں گے تب ان کی ایک voice recording بنا کے اپنی teacher کو سنٹ کریں گے کہ کیا جو ہے project activity چھوٹا سا کام ہے بہت اس میں آپ سے کیا کہا جارہ ہے جلدی سے دیکھیں یہاں یہ پوچھا گیا ہے کہ we can take care of others by using these magic words ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں کس طرح ان magic words کو استعمال کر کے وہ magic words کون سے ہیں بھئی sorry thank you excuse me sorry thank you excuse me چلے اب کام کیا کرنا ہے project کیا ہے یہاں چھوٹا سا کام ہے آپ یہ کیجئے کہ آپ نے جو ہے ان magic words کو اپنے گھر میں آپ use کی جی گا آپ کو جب لگ آپ کو sorry کہنا چاہیے فور ان sorry کہ دی جی گا آپ کو جب لگ کہ ہم یہاں تو ہمیں thank you کہنا چاہیے چاہیے آپ کی ممہ کو پاپا کو یا برادر سیسٹر کو فور ان thank you کیجئے گا اور آپ دیکھئے گا کہ کب آپ کو excuse me کہنے کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس طرح سے آپ کریں گے کیا کہ آپ نے یہ تمام magic words اپنے family members کے ساتھ ان کا use کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کا use کریں اس کے بعد آپ اپنی teacher سے share کریں گے کہ آپ نے کب کس کو کہا sorry کہا کب کس کو کہا thank you کہا اور کب کس کو کہا آپ نے excuse me کہا اور پھر sorry thank you اور excuse me کہنے سے آپ کو لگا کہ کوئی فرق پڑتا ہے کچھ اچھی سی feeling آتی ہے sorry کہنا کوئی بری بات نہیں ہے ہمیں کہہ دینا چاہیے فوری thank you بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور excuse me بھی تو یہ task بھی آپ مکمل کریں گے اور اپنی teacher کے ساتھ اس task کو شیئر کریں گے ایک voice record کر کے ٹھیک ہے چلیں پھر اللہ حافظ